اسلام علیکم بہت ہم نے کرے لگے ہمارا ڈالا ٹاپک میں ڈینڈی فیور بہت ہی قوم ہے پاکستان میں منسون کے سیزن میں خاص طور پر اس کا آجاتا ہوتا ہے آؤٹ بریک ہونے کا چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں لاسٹری بھی بہت ہوتا ہے اس وجہ سے آپ کو بیسے بھی اس کو نکلی بہت جلدی ڈائیگنوز کرنا پک کرنا آنا چاہیے اور ایک بات ذہن میں لکھنا کہ جب کوئی خاص طور پر اپیڈیمک چل رہا ہوتا ہے یہ پینڈیمک یا پھر کسی چیز کا سیزن آیا ہوا ہوتا ہے تو پہلی چیز اگر کوئی پیشنٹ آگے پاس اس طرح کسی سمٹم کے ساتھ پریزن کریں تو آپ کے ذہن میں پہلی سسپیشن وہ ضرور آنی چاہیے اور آپ اس کو رول آؤٹ کریں گے اور پھر پیشنٹ کو آپ آگے جو ہے وہ ریفر کریں گے میں سمپل سی ایک جامپل دے گئی ہوا یہاں پر کہ جب کووٹ آیا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ جو بھی ہسپتال میں جاتا ہے اس کو کرونا کے کہے گے پکڑ لیتے ہیں بھئی زاہر سی باتیں چیز اتنی پھیل رہے ہیں تو پہلے ہم نے سسپیشن رکھنی ہوتی ہے یہ ضروری ہے کہ کیا اس کو کووٹ تو نہیں ہے پھر ہم دب اس کا ٹس کرا گا اس کو رول آؤٹ کر لیں گے تو that's fine ٹھیک ہو گیا پھر نہیں ہوگا تو یہ آپ نے اسی طرح دنگی فیور ہے بہت ہے تو یہ بھی اس کے پہلے شوکر مودھا کے ساتھ ہوتی ہے جو بہت ایٹھیل جیز ہیں بہت تیاریل جیز ہیں بہت زیادہ کی ایگھ ہوتے ہیں تو پہلے شروع پانی شکر ہوتے ہیں جو یہ بہت ہوتی ہے وہ یہ آئیسی پہلے گا وجہ ہے نورل پیناڈال وزارہ سے ٹھیک نہیں ہوتی اگر ٹھیک ہوگا بھی تو ٹھوڑا بہت کام ہوگا اور دوبارہ چڑھ جائے گا تو یہ آپ کا دنگی فیور اگر آپ کو پلیٹ لیٹ کاؤٹ ڈیکریز ملتا ہے جو کہ پہلی چیز ہوتی ہے دنگی میں تو آپ کی پہلی سسپیشن ہی اس کی طرف جائے گی اور آپ اس کے سپیسیفک تیسٹس کرا لیں گے ٹھیک ہو کہ پلیٹ لیٹ کاؤٹ بھی دیکریز ہو سکتے ہیں اور سارے بلیٹ سیل کاؤٹ بھی دیکریز ہو سکتے ہیں دونے چیز ہوتی ہیں تو بارہ اللہ بات سکتے ہیں سرے اس کی کریکٹریسٹک پھر کہ دنگی فیبر آپ کا فلیبی وائیرس کی وجہ سکتے ہیں it is a viral infection اور وائیرس کو کیری کر کے ہمارے پاس کون لاتے ہیں ایڈیس ایجپٹائی موسکیٹو آپ کو بتائیں کہ یہ موسکیٹو ہے جس کو ٹائگر موسکیٹو بھی کہتے ہیں جس کے اوپر وائٹ ان بلک سٹائپس ہوتی ہیں اور اس کی جو بریڈنگ پلیس ہیں وہ ساری فریش وٹر ایریاز ہیں جو آپ کی گھر میں کلیکٹی ہوگا خاص طور پر اس موسم میں جو استعمال کی زیادے روم پولرز ان کے اندر پانی کلیکٹ کر کے رکھنا ایک مجبوری ہوتی ہے تبھی وہ چلتے ہیں اور اس پانی کو آپ نے پروپر ڈھک کے رکھنا ہوتا ہے ورنہ it is a very good breeding place اور وہاں پر موسکیٹو جمع ہوگا بنے گا اور پھر سارے گھر والوں کو ڈینگی ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے جنرلی پریونشن آف ڈینگی is very important جب بھی آپ سے کوئی question پوچھے گا میڈیسن میں بھی even management کا تو آپ نے ساتھ پریونشن لکھنا ہے کہ موسکیٹو نیٹسو ریپیلنٹس کے استعمال کرنا نیٹسو aspiring toھی flesh water collection کو ہم نے نہیں ہونے دینا لیکن کہ یہ دینگی کی سارے fresh water collection breeding places ہوتی ہیں اس طرح کی باتیں اے اور آپ نے جو لشر کرنے ہے نہاں جو س Eugene 한국 Imagineeraf remix اس کے بعد اگلی بات آتی ہے کی دینگی میں چار ٹائپس کا vineس ہوتی ہے دینگی وآئس اچھ جی تو پھر ہمارے پاس جو دینگی satisfying چار ٹائپس ہوتی ہیں اور جو ہمارے پاس چار ٹائپس ان میں سے اگر ایک ٹائپ نے ایک بندے کو انفیکٹ کر دیا تھا ایک دفاع اور وہ نرمل سے فیور وغیرہ کے بعد ٹھیک ہو گیا تھا تو جب دوسری ٹائپ اسے انفیکٹ کرتی ہے تو اس وقت اس کو ڈینگی ہمریجک فیور ہونے کا خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اس کی ڈیزن ہی ہوتی ہے کہ جب پہلی ٹائپ اسے انفیکشن کر کے گئی ہے تو اس کے اندر اس بندے کے اندر اس ٹائپ کے اگنس تو ٹائپ 1 تھی سپوس اس کے انٹی بوڈیز پہلے سے تیار موجود ہیں اور انٹی بوڈیز کے ساتھ اس کے ٹائپ نے بھی پہچانا بھی کہ یہ ایک چیز ہی جو میری اندر آئی تھی اور میں اس کے حلاف ریکٹیو ہو گیا تھا اب دوسری ٹائپ آتی ہے دینگی فیور کی تو بشک وہ ٹائپ دوسری ہے لیکن ہے تو دینگی فیوری تو باڈی کو پتا چلتے کہ اس سے ملکے چلتے کچھ چیز پہلے بھی آئی تو جو پہلے کے ریاکٹیو ٹائپ اور آپ کی انٹی بوڈیز ہوتی ہیں وہ بہت سویر ریاکشن کرتی ہیں بہت زیادہ ریلیز اور سائٹو کینز بہت زیادہ ایکٹیو انٹی بوڈیز ہوتی ہیں اور بہت زیادہ انفرمیشن ہوتی ہے تو بسکلی جو انفیکشی جو آپ کا یہ دینگی ہماریج فیوری ہوتا ہے یہ وائرس سے زیادہ وائرس تو کچھ نہیں کہتا وائرس تو آ جاتا ہے باقی آپ کی بوڈی کی جو بہت سویر ریاکشن آتا ہے اور اس کے بعد وہ ریاکشن کی ریزلٹ میں پیشن کو جو ہماریج فیور ہوتا ہے جس میں بلیڈنگ فرم نوز ہے بلیڈنگ فرم گم ہے پیس ٹیکس ہے پوری بوڈی پہ بروزز بننے لگا جیتے ہیں پیٹیکی ہوتے ہیں لارچ سائز کیوں گے تو ایک ہی موسیس ہوں گے ٹھیک ہے مجھے اس کریکٹریسٹک فیچر کہ آپ بوڈی میں پلیٹلیٹس بہت کم ہو گیا اور پیٹلیٹس میں سے فلوڈیڈ کر کے باہر جا رہے ہیں جیتے ہیں لیڈی شوک سیمپل تو اس کو ڈینگی شوک سینڈرون گیتے ہیں تو یہ بہت زیادہ کاملنس تب ہوتا ہے جب ایک ٹائپ پہلے انفیکٹ کی تھی اور اب دوبارہ ڈینگی ہوئے اور اب دوسری ٹائپ نے انفیکٹ کیا ٹیک ہو گیا پیشنی کے لیڈنگی فیچرز کے لیڈنگی فیچرز میں جو ایک سیمپل پیشنی کے لیڈنگی فیور ہوتا ہے اس میں جو آپ کو ہم دین ٹائپ سینڈرون گیتے ہیں کہ پروبیبل ڈینگی فیور یعنی کہ ایک جو نومل ہو سکتا ہے ایک ہے جس کے ساتھ وارننگ سائنز اور ایک وجہ بہت سوئر ہے تو جو فیچر ہونے ہی ہونے جو لازمی ہوئی ہے کہ پیشنٹ کو فیور تو ہوگا بخار کے بغیر تو نہیں ہو سکتا ہے پیشنی کے لیڈنگی فیور کے ساتھ پیشنٹ کا ایک ہوتا ہے ٹرنگی ٹیسٹ کرنا ٹرنگی ٹیسٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے یہ شو کرتے ہیں کہ کہ پیشنٹ میں آپ کی اس وقت کتنی فریجلٹی آگے کتنی پیشنٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ جب آپ کے انفلیمیٹری مارکر اس دنگی کے رزل پر موڈی میں ریلیز ہوتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انفلیمیشن جب پیشنٹ میں بلد بیسلس مجھے کیونکہ بھی کیونکہ در موڈی کیونکہ بھی کتنی پیشنٹ میں ہوتا ہے وہ بہت خیجیل ہوتے ہیں ان سے بلد بہت جلدی نکلنے کے قابل ہوتا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں ہم بلد پریشر مہین کرنے کے لئے جیسے نہ بازوں پر کف لگاتے ہیں اس طرح کف لگاتے ہیں پیشنٹ کو اور سیسٹولی بلد پریشر کے لئے جتنا انفلیٹ کرتے ہیں اتنا کر دیا اس کے بعد اپنے دیفلیٹ کیا دیفلیٹ کر کے اپنے اس کو ون ٹوئنٹی تک لے آئی ٹھیک ہے آلموست ون ٹوئنٹی ملیمیٹرز آف مرکری تک آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ ایٹی سے ون ٹوئنٹی ملیمیٹرز آف مرکری کے درمیان میں کہیں بھی کف کو ڈروک دینا ہے مطلب اس کو اس سے کم انفلیٹ نہیں کرنا سپوز کہتا ہے آپ نے ہندرڈ ملیمیٹرز آف مرکری جتنا دیفلیٹ کیا اور پھر روک دیا اور اس کو پانچ منٹ کے لئے رکا رہنے دیں نارمل بندے میں کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ہندرڈ ملیمیٹرز آف مرکری اتنا زیادہ پریشیر نہیں ہے کہ اس کی جو ویسے ہو جائیں وہ ایک دم سے پھٹ جائیں لیکن ایک بندہ جس میں کیپلریز پہلے سے تھن اور ویک ہیں فریجائل ہیں اس میں کیا ہوگا کہ آپ نے ہی کاف اگر بازو پہ جائے 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 وہ در باندھا ہوئے تو فور رام پہ اس کے دم سے پھٹ جائیں گے کہ موسیس آئیں گے پہ ٹکی آئیں گے اس کی وجہ یہ ہوتے کہ کیپلریز بہت فریجائل ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہم پوزیٹیو ٹولنے کے ٹیسٹ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کی باڈی میں پلیٹ لیٹ کاؤنٹ بہت ڈیکریز اور بہت زیادہ انفرمیشن چال رہی ہے ویسے لیدن تورڈز کامپلکیشنس ٹھیک ہے تو پروبیبل ڈینی فیور ہم کہتے ہیں جب ایک بخار ہوتے اس کا بخار اس طرح ہوتے ہیں جیادہ جیادہ لوگ اسی طرح کہتے ہیں کہ بہت تیز تھا جو کہ ٹھیک نہیں ہوا رہا تھا نورمڈ پیرٹال کھانے سے بھی ٹھیک نہیں ہوا چار پانچ دن رہتے ہیں پھر سورا سٹیل کرتے ہیں اور پھر اگر دوبارہ ہونا تو دوبارہ ہو جاتے ہیں اس کی جم کا بخار ہوتا ہے اس کے بعد میرا کو بتا ہے کہ نوزیو مومنٹنگ باڈی ایکس اور وارننگ سائن ہے بلڈ سی پی پہ آپ کو سب سے پہلے پلیٹلیٹ کاؤن ڈیکریز ہوتا ہے لیکن آپ کو یاد رہنا کبھی بھی آپ کو لیوکوسائٹوسس نہیں ملتا جو آپ کے جتنے بیٹلیل انفیکشن ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وائٹ سیل کاؤنٹ انکریز ہوتا ہے لیکن وائٹ سیل کاؤنٹ انکریز ہوتا ہے اس میں بھی ڈینگی میں آپ کو پان سائٹوپینیا کے فیچرز ملتے ہیں وائٹ سیل کاؤن بھی ڈیکریز ہوتا ہے پلیٹلیٹس بھی ڈیکریز ہوتا ہے اور ریڈ بلڈ سیل بھی ڈیکریز ہوتا ہے اور ہموگلوپن میں کام ہوتا ہے ٹھیک ہے بلیڈنگ کی وجہ سے تو پان سائٹوپینیا اکثر ملتا ہے آپ کو باہر ایک پروبیبل ڈینگی فیور ہم اسے کہتے ہیں اس میں صرف بخار ہو یا کوئی بھی اور دو سائنز ہو مطبع ریاش ہو سکتی ہے نوزیہ مومنٹنگ ہو سکتے ہیں بہت سویر ہوتا ہے ملجی ہو سکتے ہیں یا کو پینے ہو سکتے ہیں ان میں سے کچھ دو چیزیں ہوں گی اس کو ہم نے مڈیکیشنز پر دینا ہے اور اس کو مونٹرنگ کے ساتھ بھیجنا ہے اچھی طرح بتا کے کہ یہ ہی سائن ہوگا تو آپ نے فورا نہ آنا ہے ٹھیک ہے وارننگ سائنز اب کیا کیا ہوتا ہے جب آپ کی نوزیہ مومنٹنگ پرزیسٹن ہے اور مومنٹنگ ٹھیک نہیں ہو رہی ڈسپائٹ آف سٹارٹنگ فیٹمینٹ نوز بلید کرین اس کا مطلب ہے کہ پیٹلیٹس دیادہ ڈیاری ہیں وہ سویر ہاں ڈیاری ہیں یا فیٹمینٹس لیکن پرزیل تیکھو دین گیشن ڈیاری ہیں پیٹلیٹٹ میں ٹھیک بھیجید جب پیشنٹ دینگی شوک سینڈروم کے ساتھ یا ہمیریجک فیور کے ساتھ بھیجن کرے جس میں بہت سویر بلیڈنگ ہے بہت سویر بلیڈنگ ہے بہت سویر ہمیٹمیس ہے وہ خون کی الٹی ہوئی ہے بڑے بشاپ میں خون آرہا ہے ملینہ ہے اس کے ساتھ پوری باڈی پہ نیل پڑھ رہے ہیں جس کو ایکموسیس یا بروزز کہتے ہیں پھر پٹیکے بن رہے ہیں چھوٹی سوٹی سوٹی پوائنٹ ہمیریج ہے اس کے ساتھ گمز بھی بلیڈ کرے ہیں نوز بھی بلیڈ کرے ہیں پھر سریکسس ہو گیا ایک تو یہ فیچرز آگے ہیں بلیڈنگ کے بہت زیادہ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پیشنٹ کے اب کیونکہ اس کا فلویڈ لاؤس ہو رہے ہیں تو اس کو شوک کے سیمٹمز آئیں گے وہ دروزی ہو گا وہ صحیح بات نہیں کرے گا ایرٹیبل ہو سکتا ہے کومی کی سٹیٹ میں ہو سکتا ہے سمی کومی ٹوز ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ اب جو فلویڈ اس کا باڈی سے نکل رہے ہیں تو یہ کے بلیڈنگ ہو رہی ہے دوسرا اس کی بیسل میں سے فلویڈ میں باہر نکل رہے ہیں اس کی وزائے سے اس کو اسیٹیز ڈیویڈ ہو رہی ہے پیٹ میں پانی پڑھ رہے ہیں فلویڈ فیجن ہو رہی ہے اس کو بریتھلیسنس ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے آپ کے سارے کی سارے فیچرز جو ہے دنگی دنگی کی اس میں ہم نے پیشنٹ کو زائے سی بات ہے فوری طور پہ ہوسپٹل میں ادمت کرنا ہوتا ہے اور انتنسیف کیل سارے کرنے تے جو بھی آگیا کو بتاتے لیکن ہوتی سارے سپورٹ ہے ہی باتیں انتی وارلس کی بھی نہیں ہوتے آپ کے باس آتا ہے سینریو ہی نہیں میں سے کوئی آتے زیادہ سیمپل والے ہی آتا ہوتا ہے اور یہاں پہ دنگی شوق سنڈروم آئے گا ٹھیک ہے ملیریہ میں' نکمک کیا یہ دو چیزیں ہوتے ہیں جو آپ کو رول آؤٹ کھراتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دنگی فیور ہی رہے جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے ڈائیگنوزز کر رہا ہے انویسٹیکیشن بہت سمپل سی ہیں آپ نے سمپلی کرنی ہوتی ہے کہ آئی جی ایم اور آئی جی جی انٹی باڈیز فار دہ ڈائنگی انفیکشن اگر انیشیل فیز ہوتے تو ہم آئی جی ایم کرواتے ہیں اور اگر سیرو کنورشن ہو چکے تو آئی جی جی ہوگی اس کے لئے آپ پی سی آر سے آر نی آف ڈائنگی وائرس کو ڈیٹیک کر سکتے ہیں انٹی باڈیز کرا سکتے ہیں تو یہ تیسٹ ہوتے ہیں اس سے پہلے آپ نے سب سے پہلے اینیشل دیگنوزٹک تیسٹ رہنا کو بتایا کر رہا ہے وہ ہے بلڈ سی پی بلڈ سی پی آپ کو بہت اچھی انڈکیشن دیتی ہے کہ کیا ڈائنگی کی طرف ہمارے دھیان زیادہ چلی ہے نہیں کیونکہ تھرومبوسیٹوپینیا لیکوپینیا انیمیا یہ کی تینوں چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو دھیان اس طرف لے کے چلی جاتی ہیں جب پیشنٹ ڈینگی شوک سنڈروم میں چلا جائے گا پھر اس کی کیپلریز میں سے بہت زیادہ بلڈ لیگ ہوگا پھر اس کا ہیپوٹینشن ہوگا بہت شریف بلڈ پریشر لوگ ہوگا گم سے ٹیکی کارڈیا ہوگا اور پھر آہستہ آہستہ وہ چلا جائے گا ٹورڈ ڈیفرنٹ آرگن فیلیر میں نے بتایا اسائیٹیز ہے پرولی فیوجن ہے اور ملٹی آرگن فیلیر کی طرف پیشنٹ چلا جاتا ہے اس کی مینیزمنٹ پیسٹ سنڈوے دیکھوٹر کے سکتہ ہے اس کی مینیزمنٹ پیسٹ سپورٹ ٹیکی آپ میں اس کو پیشنٹ کو بتانا ہوتا ہے کہ اس کی کوئیان ٹی وائرل نہیں ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا مسئلہ ہیں اس کی حساب سے دیکھتے ہیں کہ سپرسیڈ برے تینل انفکشن نہ ہو اسے کیا آپ انٹی بائٹکس دے دیتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کو اگر فلویڈ لائز زیادہ ہو رہے تو آپ میں اس کو کہنا ہے اگر گھر بھیج رہے تو ہائیڈریشن اچھی رکھے وہاں رکھے تو آپ نے آئی وی فلویڈز دینے ہے ٹھیک ہے پیشنٹ کو ساتھ اگر اس کا آپ کو لگ رہا ہے کہ کومپلیکیشن دیویلپ ہو رہے ہیں بلیڈنگ ہو رہے ہیں دیویلپ ہو رہے ہیں تو آپ نے پیشنٹ کو زیادہ وائٹلی مونیٹر کرنا ہے کہ کیا کیا چیزیں اس کی ہیں جو خراب ہے اگر پیٹلیٹ کاؤنٹ لو ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو بلڈ ٹرانسیوزن کی بھی ضرورت پڑے ٹھیک ہے فریش روزن پلازما ٹرانسیوز کرنا پڑے پیشنٹ کو اگر ضرورت پڑے تو ایسپرین آپ نے ہر صورت میں آوائیڈ کرنا ہے کیونکہ ایسپرین مزید آپ کی بلیڈنگ کے رسک کو انکریز کر دیتی ہے کوئی سٹیروائیڈز اور کوئی انٹی وائرس ابھی تک اس میں ایفیکٹیو نہیں ہے کوئی گروکوٹیکوائیڈز بھی نہیں ایفیکٹیو ہوتے یہاں پر ابھی تک جو دیکھا گیا ہے اور کمپلیکیشنز کا آپ نے دھیان رکھنا ہوتا ہے یہی دنگی کی منزمنٹ ہوتی ہے منزمنٹ یہاں پر ساتھ ہمیشہ پریونشن لکھنا ہے کہ پیشنٹ کو بتانا ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں اگر کس ڈیڈنگ پلیس ہے تو اس کو ڈسٹروائے کریں پالی کے اوناکھرنا ہونے دیں موسکیٹوں کے نیٹس استعمال کیا کریں موسپل وغیرے لگایا کریں اور رات کے ٹائم جب باہر نکلیں تو اپنے بازو و ٹانگوں کو پورا کور کر کے نکلا کریں یہ اینڈکیشن ضرور دینی ہوتی ہے تو یہاں پر بات ختم ہوتے کس کے کوئی مسئلہ ہوئے کے ناس میں Thank you